اچھے کام کی عادت ہے اس کے ساتھ کیا مطلب ذرا اس کو بتائیے آپ کیا سمجھ مہارا ہے اچھے کام کی عادت سے اس میں کیا ایشو ہے اچھے کام کی عادت میں اچھے کام کی عادت میں مسئلہ کیا ہے اچھے کام آپ کسی انٹینٹ کے طرح کر رہے تھے کیا آپ کو پیچھے ایک شعوری توڑتے ایک وجہ ہوتی ہے ایک اس کی بنیدیت ہوتی ہے کہ وہ عادت بنیدیتی ہے تمہیں ذکات بنید نہیں ہوتی پر پہمانتاً کر رہتے ہیں آپ کو اس نظر بھی آپ میں سے آپ کو آپ میں سے کس کس کو ایسی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے جس میں آپ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کونسی رکت ہے سب کوئی ہوگا ہے یا سلام پھیر دیا اور اس کے بعد دیکھا ارے نماز ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جو نماز ہے یہ عادتاً پڑھی گئی ہے لا شعور کی سطح پر عادت جو ہے وہ کسی کام کو پرفارم کرانے کے لیے آپ کے لا شعور کو انیبل کر دیتی ہے آپ لا شعوری طور پر وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں شعور کی سطح پر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ اچھا شعور کی سطح پر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ مائن فولی کرتے ہیں اور اس کو ہم مائن لیسلی کر رہے ہیں یعنی مائن لیسنس تو اصل میں جو عادت کے ساتھ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مائن لیسنس کو پروموٹ کرتی ہے مائن فولنس کو منیمائز کر دیتی ہے مائن فولنس نہیں ہوتا بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کھا گئے تو مائن فولی کسی چیز کو کرنا کسی بھی اچھے کام کو کرنے کی یعنی کسی بھی اچھے کام کو کرنے کا اچھا انداز کیا ہے کہ اسے مائن فولی کیا جائے کسی اچھے کام وہ کرنے کا کمزور انداز یہ ہے کہ وہ مائنڈلیس لی کیا جائے کبھی ایسا ہوا کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اگر وہ ریڈنگ جو سمجھے بغیر کی جائے اگر صرف ایسی ریسیٹیشن ہو رہی ہو جس میں ذہن انوالڈ نہ ہو تو آپ آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ارے یہ کیا تھا میں تو مجھے پتہ ہی نہیں پیچھے پھر آپ پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے وطن میں قرآن اسی طرح پڑھا جاتا ہے عموماً مائنڈلیس لی جب اس کے اوپر فوکس نہ کیا جائے تو نمازیں جو ہیں وہ اپنی انٹینڈیڈ آؤٹکمز پروڈیوس نہیں کر پاتی ہیں اس لیے نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ وہ مائنڈ فول ہی نہیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ وہ ہم آدمی ٹیپ میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں آپ میں سے کس کس نے وہ سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل پڑھی ہے یا اس کے بارے میں کہیں ذکر سنائے ایٹ لیسٹ ذکر تو سنائی ہوگا نا تو میں سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل کے بارے میں پہلے ایک اور آپ کو ذرا سا میں وہ کر رہا ہوں ابھی تھوڑا سا کیا کر رہا ہوں پریشان کر رہا ہوں سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل کے اندر ایک پرابلم وہ صرف میں چونکہ ہیبٹ بہت مطلب ہم ہیبٹ کے اوپر ذرا فوکس کر رہے ہیں اس لئے میں یہ بات کر رہا ہوں ہیبٹ جو ہے وہ افیکٹیفنس کو انشور کرنے کا سامان نہیں کرتی وہ ایفیشینسی کو انشور کرنے کا سامان کرتی ایک کوٹ ہے کسی کی افیکٹیفنس is doing the thing right نہیں ایفیشینسی is doing the thing right افیکٹیفنس is doing the right thing بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ تو افیکٹیفنس جو ہے اچھا وہ جیسے تو میں خیر صرف استلاحات کا فرق ہے نہیں تو وہ بات بلکل صحیح ہے وہ اصل میں ہیبٹس نہیں ہیں وہ ہیبٹس سے بڑھ کر مطلب وہ اس نے کتاب کے ٹائٹل میں کہہ لیجئے کہ لفظ کی بعض وقت انسان لفظ کی مجبوریوں کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اسے کوئی لفظ دینا تھا تو وہ ہیبٹ اس نے دے دیا نہیں تو وہ mindlessly نہیں ہو سکتے وہ کام یعنی seek first to understand then to be understood you can't do it مطلب mindlessly and this cannot be your habit this will always be your choice you will do it with intention you will do it with full focus and you will always do it with presence of mind تو presence of mind کے بغیر how can you understand someone else so وہ پورا فوکس ہوگا پوری attention ہوگی تو وہ خیر صرف issue title کا میں جو بات کر رہا ہوں صرف title کے issue کی بات کر رہا ہوں کہ habit جو ہے وہ efficiency کو ensure کر سکتی ہے effectiveness کو ensure نہیں کر سکتی effectiveness جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ mindfully وہ چیز کریں گے تو عادت چاہے اچھی ہو یا بری انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور دوسری بات میں نے کہی کہ کسی اچھے کام کو کسی بہت اچھے اور کسی بہت بھلے کام کو بھی کرنے کی یعنی کسی بہت بڑی نیکی کو نبھانے کی سب سے کمزور سطح یہ ہے کہ اسے عادت کی سطح پر نبھایا جائے یعنی عادت کسی اچھے کام کی ادائیگی کا سب سے lowest level ہے ٹھیک ہے اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے